شداد ایک ایسا بادشاہ جس جیسا بادشاہ نہ کوئی گزرا ہے اور نہ کوئی گزرے گا ایسا بادشاہ جس کی بادشاہ ایک نہیں کئی مملکت تک پھیلی ہوئی تھی ایک ایسا بادشاہ جس نے اپنے دور میں ہر بادشاہ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ایک ایسا بادشاہ جو ایک حکم کرتا تو اس وقت کے تمام حکمران اس کے ہاں میں ہاں ملاتے کسی بادشاہ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کے بعد کا انکار کرتا اس کے سامنے کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور اس نے جو شہر تعمیر کیا تھا اس جیسا شہر نہ کبھی پہلے اس دنیا پر بنا تھا اور نہ قیامت تک کوئی بنا سکتا ہے قرآن پاک میں بھی ہے کہ اس سے افضل کوئی شہر نہ تھا لیکن شہر داد کوئی ایک چیز نے گمرا کر دیا تھا اور وہ تھا اس کا غر اور تکبر وہ اپنی طاقت اپنی دولت اور حکمرانی میں اتنا بدماست ہو گیا تھا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے شہر داد کی پرورش کیسے کی اس کو کیسے پالا اس کو کیسے بڑا کیا اور شہر داد کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کیسے اتا کی یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے تو آئیے مزید معلومات کے لئے ویڈیو کی جانا بڑھتے ہیں ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت ازرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کے جان قبض کرتے ہوئے کبھی رہن بھی آیا ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا الہی میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے مگر آپ کے حکم کی سرطابی کی مجال نہیں ہاں ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ ابھی تک بھلا نہ سکا وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا وہ آپ کے حکم سے بھوہ میں پھانس گیا تھوڑی دیر با وہ جہاز تباہ ہو گیا جہاز میں سفر کئی مسافر غرق ہو گئے جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزاہدہ بچہ تھا جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے روم و کرم پر بہتے چلے جا رہے تھے تیز ہوا نے انہیں سینگڑوں میں دھور پھینک دیا میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر خوش ہوا اسی لمحے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی رو بھی قبض کر لو مولائی قریب میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی یا رب باری طالعہ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلجہ کام پیا اور جب میں نے اس شیرخوار بچے کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی پھر حکم الہی ہوا کہ اے اسرائیل کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پروش پاتا رہا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ یا اللہ آپ عالم الغیب ہیں ظاہر اور باطن آپ پر آیا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موجی سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارس بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے ساحل کا قریب ایک سرسفد و شاداب جزیرہ تھا ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے لئے بستر تیار کریں سورج سے کہا کہ اپنی تیز چوانوں سے بچے کو محفوظ رکھنا بادل کو کہا کہ بچے سے ذرا فاصل پر برسے درختوں کی شاخیں خود بخود چھک کر پھل اور ان کا رس اس کے موں میں ڈال دیتی تھی جزیرے میں ایک شرنی کے ہم نے ذمہ داری لگا دی وہ روزانوں سے دودھ پلاتی شرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آسکتا تھا اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہ چہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کے کوئی تکلیف نہ پہنچے اے اسرائیل علیہ السلام وہ تنہا وہ بیظاہر بیار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی چھپنے نہ دیا دنیا کی تمام نمتیں اس سے عطا کی ایک دن ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر سے آ نکلا وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا اس بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اس بادشاہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلہ تخت و تاج کا مالک بن گیا غرور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا ایسا سرکش نکلا کہ خود کی خدا بن بیٹا اپنے بد بنوا کر انہیں سجدہ کرانے لگا خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹا قوم عرم کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ عرم نام کی بستی کے رہنے والے تھے وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی اماد جمعہ امد کی اور امد کے معنی ستون کے ہیں عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں ایک و آدھے قدیمہ اور دوسری کو عاد عرم کہتے ہیں یہ عاد بن عوض بن عرم بن سام بنہو علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان کے دادہ کی طرف منصب کر کے ان کو عاد عرم بھی کہا جاتا ہے اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادہ کے نام پر رکھا تھا ان کا وطن ادن سے متصل تھا ان کی طرف حضرت حود علیہ السلام معبوست کیے گئے تھے لیکن قومیں آدھ کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ اور برباد کیا گیا تو حضرت حود علیہ السلام حضر موت کی طرف مراجیت کر گئے ان کی رہائش احکاف کے علاقے میں تھی حضرت حود علیہ السلام کی وفات یہی پر ہوئی احکافیں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمول قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی ان میں سے ہر ایک شخص کا قد کم از کم بارک گھز کا ہوتا تھا طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدم بل کر بھی نہ اٹھا سکیں ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پوری یمن پر قابض ہو گئے اس قوم کے دو بادشاہ خاص طور پر بہت جاو جلال والے تھے وہ دونوں بھائی تھے ایک کا نام شردید تھا جو بڑا تھا اور دوسرے کا نام شرداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا یہ دونوں بھائی وسی علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شوار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے شرداد ابن بھائی شردید کے بعد سلطان کی رونک اور کمال کو عروش تک پہنچایا دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے اور اس کے تابع تھے اس دور میں کسی بادشاہ میتنی طاقت اور جرت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکتا اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغروح اور متقبر کر دیا تھا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا اس وقت کے علماء اور صالحین نے جو سابقا انبیاء کے علم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیا مگر وہ کہنے لگا کہ جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اس کو کیا حاصل ہوگا جو کوئی بھی کسی کی خدمت یا اطاعت کرتا ہے یا تو عزت کی خاطر کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے اور مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی عبادت کروں حضرت حود علیہ السلام نے بھی اسے بہت سمجھایا مگر وہ نام آنا سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے جبکہ اللہ کی عطاعت میں اخربی نیچاہ اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کے ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے اس کی تعریف اور خوبیاں بتاؤ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی بہت صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے ایک سو معتبر افراد کو بھلایا ہر ایک کو ایک ہزار آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان کو اپنا نکتہ نظر اور پسند سمجھا دی اس کے بعد پوری دنیا کے ماہرین کو ادن بھیجوانے کا حکم دیا اور تمام حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ سونے اور چاند کی ادن بھیجیں اس کے بعد شداد نے کوئی ادن کے متصل ایک مربع شہر جو دس کوس چوڑا تھا اور دس کوس لمبا تھا بنانے کا حکم جاری کر دیا اس کی بنیادی اتنی گھیریں کھدوا دی کہ پانی کے قریب پہنچا دی پھر ان بنیادوں کو سنگل سلمانے سے بھروا دیا گیا جب بنیادے پھر کر زیمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی انٹوں کی دیواریں چنوائی گئی ان دیواروں کی بلندی کے لمبائی اس زمانے کے گز کے حساب سے سو گز مقرر کی گئی جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نیگاہ نہیں ٹھیرتی تھی یوں شہر کی چاردیواری بنائی گئی اس کے بعد چاردیواری کے اندر ایک ہزار محل تعمیر کیا گئے ہر محل ایک ہزار ستونوں والا تھا اور ہر ستون جو عرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہری لے جائی گئی ہر محل میں ہوز اور فوارے بنائے گئے ان نہروں کی دیواروں اور فرش یاکوت زمورد مرجان اور نیرم سے سجا دیئے گئے نہروں کا کناروں پر اسے مسنوی درخت بنائے گئے جن کی جنہ سونے کی شاخن پت زمورد کے تھے ان کے پھل موٹی اور یاکوت اور دوسرے جوہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیئے گئے شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشکو زافران اور امبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا یاکوت اور جوہرات کے خوصورت پرندے چاندی کی انٹوں پر بنوا دیئے گئے جن پر پہرے دار اپنی اگنی بارے پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے کالین بچھا دیے جائیں پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی کسی میں شراب کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشاور اور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشہول ہو جائیں اور یہ کہ اس شہر کے تمام بازیوں کے لیے ہر وقت اور ہر قسم کیمیوے اور کھل پہنچائیں بارہ سال کی مدت میں یہ شہر جب اس عزیم سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام ملک کے لوگوں کو حکم دیا کہ سب کسب اس میں آباد ہو جائیں پھر شداد خود اپنے لاؤل اشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہد کی طرف فروانہ ہوا بعض علماء اور مسلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر میں ان سے مزاق اور تمسخر کہتے ہوئے کہتا رہا ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے چھکنے کا کہتے تھے ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی خدا کے آگے ظلیل ہونے کا کہہ رہے تھے میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں جب وہ جنت کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کی استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آگئے اور اس پر ضرور جواہر نے چھاور کرنے لگے اسی نازو دا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گوڑے کی رکاب سے ایک پو نکال کر دروازے کی چوکٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخصو کھڑے ہوئے دیکھا شہرداد حیران ہو گیا کہ مجھ سے پہلے کون جنت میں داخل ہو گیا ہے شہرداد نے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں شہرداد نے پوچھا کیوں آئے ہو اس نے کہا تیری جان لینے کے لیے آیا ہوں شہرداد نے کہا مجھ کو اتنی مولد دے دے کہ میں اپنی بنائی ہو جنت کو دیکھ لوں جواب ملا مجھ کو حکم نہیں پھر کہا چلو اس قدر یہ فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر جاؤ جواب ملا اس کی بھی مجھے اجازت نہیں چنانچہ ابھی شہرداد کا ایک پاؤں رکاپ میں اور دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک حولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی آلی شام سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ آج تک اس کا نام و نشام تک باقی نہ رہا قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے وہ جو ارن تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں میں سے اس کے مانت کوئی شہر شامدار نہ تھا پارنبر تیس صورت الفجر آیت نمبر سات اور آٹھ شداد اور اس کے لشکر کے حلاق ہو جانے کے بعد وہ شہر ہمیشہ کیلئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجل کر دیا گیا شداد نے دلوت اور بادشاہت کے نشنیں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کو للکارہ اور خدایی کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک اس کو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا ہم تاریخ پر نظر دڑھائیں تو جس جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو للکارہ اس کا عذاب شداد جیسے ہی ہوا چاہے وہ فیرون تھا نمرود تھا یا شداد تھا موسیقی موسیقی